نمشہ کار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوگت دوستو آج کل جو خبر آپ کو دکھائی جارہی ہے بار بار دکھائی جارہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس چناؤں میں دو ہزار چوبیس کے فائنل میں دو مہینے بعد جو فائنل ہونے جا رہا ہے اس میں بی جے پی تین سو ستر پار ہے اور جو انڈی اے ہے وہ چار سو پار ہے یعنی بی جے پی اس چناؤں میں تین سو ستر سیٹے لے کے آ رہی موڈی جی بی جے پی کے لیے تین سو ستر سیٹے لے کے آ رہے ہیں اور جو گڑبندن ہے بی جے پی کا انڈی اے وہ چار سو پار جا رہا ہے چار سو سیٹے لے کے آ رہا ہے ریکارڈ سیٹس اس سے پہلے چار سو کے پار چالیس سال پہلے راجیو گاندھی گئے تھے وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے یا تو موڈی برابر کر لیں یا توڑ اب اندر کی خبر اب اندر کی خبر یہ ہے جو زمینی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کا کچھ مہینے پہلے جو انٹرنل سروے ہے جو ان کا اپنا سروے ہے اور بڑا ایکوریٹ سروے ہوتا ہے موڈی جی کے چانک کا یہ جو انٹرنل سروے ہے وہ کہہ رہا ہے بی جے پی دو سو پچاس سے دو سو ستر دو ففٹی ٹو ٹو سیونٹی دھائی سو سے دو سو ستر کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے یعنی میجورٹی مارک جو دو سو بہتر کا ہے اس سے بھی دو کم اب یہ جو سروے حساب یہ سروے گجرات کی ایک سنستہ نے کرائے ایک ایسی سنستہ جو موڈی جی کے ساتھ دو ہزار چودہ سے لگی ہوئی ہے یہ اس کا سروے ہے ڈائی سو سے دو سو ستر ٹو ففٹی ٹو ٹو سیونٹی انٹرنل سروے آف بی جے پی بی جے پی کے اندر کی بات اب دوستو میں کوئی بہت چوکانے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سروے انٹرنل سروے ہیں یہ بی جے پی کے جو ریپورٹر سے ان کو بھی پتا رہتا ہے بی جے پی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ان کو بھی پتا رہتا ہے کیونکہ یہ سروے موڈی جی کے نڈا جی کے شاہ صاحب کے ٹیبل پر رہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہی سروے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں موڈی اور شاہ میں آپ کو بے چینی دیکھے گی اور پچھلے ایک مہینے میں کئی بڑے فیصلے جو موڈی اور شاہ نے لیے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ بی جے پی دو سو بہتر کو ابھی بھی ٹچ نہیں کر پا رہی یہ بیتر کی ریپورٹ کہتی ہے اور جو فیصلے لیے ہیں مہینے بر میں آپ انہی پر اگر گور کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ موڈی بے چین کیوں ہے اور سب سے پہلا جو فیصلہ تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں دسمبر کیا کیا یا جنوری میں کیا گیا کہ ای ڈی کو پھر سے سکریے کیا گیا نمبر دو موڈی جی نے بیہار میں اپنی ستھی کو ٹھیک کرنے کے لیے نتش اور لالو یعنی RJD اور JDU کا گڑبندہ نہیں توڑ پیا کیونکہ یہ گڑبندہ تھوڑا آگے تھا BJP سے نتش کو واپس لے کے آئے تیسرا جھارکھنڈ سمحل نہیں رہا تھا کئی بار کوشش کی گئی جھارکھنڈ ہاتھ نہیں آ رہا تھا تو آلٹی میٹلی جھارکھنڈ کی چودہ سیٹوں پر کہیں نہ کہیں تھمک بنانے کے لیے مکہ مندری ہیمن سورین ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ہی جیل بیس دیا ایک اور آپریشن کیا انہوں نے اتر پردیش میں کیا جات بیلٹ میں کیا جیند چودری اکھریش یادو کے بڑے پرانے دوست جگری دوست یہ دوستی توڑ دی جیند چودری کو اب وہ BJP میں لانے والے ہیں کچھ ہی دن میں ہو سکتا ہے جیند چودری BJP میں شامل ہو جائے ادھر مہراش میں ایک اور فیصلہ انہوں نے لیا اشوک چوہان پورو مکہ مندری فارمہ چیف منسٹر آف کانگریس ان کو وہ BJP میں لے گیا ہے حالانکہ اشوک چوہان پر کئی آروپ ہیں ای ڈی اور سی بی آئی کی جانچے بھی ہیں اور بھی کئی نیتہ اشوک چوہان کے ساتھ آ سکتے ہیں ایک اور بڑا فیصلہ یہ سب مہینے بھر کا میں بتا رہا ہوں کیجری وال پر اور پھر سے انہوں نے ای ڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور جو خبریں مل رہی ہیں کیجری وال کو جیل پھیجا جا سکتا ہے کیجری وال کو جیل بھیجنے سے کہیں نہ کہیں پنجاب تھوڑا سا پوزیشن خراب ہو گیا آم آدمی پارٹی کی جو گڑ بندن ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کا دلی میں اس کے سمیقران بھی خر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک جھٹکہ جو ہے اس سمیقران کو گجرات میں بھی لگ سکتا ہے جہاں ایک دو سیٹے اس بار اپوزیشن کو مل سکتی تو کیجری وال کو جیل بھیجنے کی تیاری ہریانہ میں جہاں کھٹر سرکار بھاجپا کی کھٹر سرکار بہت زیادہ کمزور ستی تھی اور کسان اندولن نے اور آگ میں گھی ڈال دیا ہے وہاں پر بھپندر ہڈا اور دپندر ہڈا کانگریس کے دو مصبوط نیٹ باپ بیٹے پتا پتر ان پر بھی نظر ہے یہ رڈار پر ہیں عامش شاہ کے اور کملنات جو سکھ روائٹس کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے لیکن ابھی بھی ان کے بیٹے پر نظر ہے کیونکہ ایک سیٹ کملنات کے بیٹے کو اگر توڑا جائے تو ایک سیٹ جو شور شاٹ ہے کانگریس کے لئے وہ جا سکتی تو ایسے کئی فیصلے ہیں جو مہینے بھر میں لیے اور یہ فیصلے بتاتے ہیں کہ زمین پر موڈی جی واقعی کہاں کھڑے ہیں اب جہاں تین سو ستر سیٹوں کے دعوے ہو رہے ہیں وہاں پر سچائی یہ ہے کہ دو سو ستر اگر بی جے پی چھولے دو سو بہتر چھولے تو بڑی بات ہوگی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چار بڑے راج فور بگ اسٹیٹس ابھی بھی بی جے پی کے لئے اچھی خبر نہیں لے کر آ رہے ہیں حالانکہ بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں ان سٹیٹس میں خبر اچھی نہیں ہے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اچھی خبر نہیں جیسے نمبر ایک بنگال 42 سیٹوں والا ایراج ہے پندرہ سیٹوں سے زیادہ بی جے پی جو سروے بتاتے ہیں پندرہ سیٹوں سے زیادہ بی جے پی بڑھنے لے ہیں پچھلی بار اٹھارہ سیٹیں بنگال ملی تھی ہیں اگر آپ بیہار دیکھیں وہ بیہار میں کو انہوں نے اس لئے لیا ہے کہ پہلے کچھ مہینے پہلے ایسا کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی 17-18 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے بیہار میں لیکن پھر بھی 25 سے 30 سیٹوں کے بیچ میں بی جے پی جھول رہی ہے بیہار میں سیدھے سیدھے 10 سیٹوں کا گھاٹ آپ کہہ سکتے ہیں مہراش میں شیف سینہ کو توڑنے کے بعد شرط پوار کی پارٹی توڑنے کے بعد بھی 48 میں سے 41 سیٹیں جو 2014 اور 2019 میں NDA کو ملی تھی موڈی جی کو ملی تھی 25 سے زیادہ یہ گنتی پڑھنے رہی ہے کافی بڑا نقصان ہے ماں پر کرناٹک میں بھی کئی سیٹوں کا نقصان ہے پچھلی بار 26 سیٹیں لے گئے تھے موڈی جی کرناٹک سے اس بار تو سرکار ہی بدل گئی اور جو ڈی کے شف کمار ہیں کانگریس کے ڈپٹی چیف منسٹر اور سیدھا رمیہ جو چیف منسٹر ہیں ان کی جو جوڑی ہے جس طرح سے ابھی بھی تمام ویوادوں کے باوجود وہ ڈٹی ہوئی نقصان وہاں بھی ہوگا کیونکہ بی جے پی 26 کی جگہ ہو سکتا ہے 20 سے نیچے آ جائے کئی سیٹوں کا نقصان وہاں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو چار راج ہیں یہ دکتی رگ ہیں اور سوچیے اس میں اگر آپ ہریانہ کو جوڑ دیجئے یا کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں یہاں پر اکھلیش کانگریس اور کہیں آخری وقت پر ہاتھی گھومتا گھامتا گر آ گیا اس کافلے میں انٹی آ گیا تو جھٹکا یہاں بھی لگ سکتا ہے تو بہرحال یہ ایک استحتی ہے جہاں پر موڈی جی ایک کمزور زمین پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں اب دوستو موڈی جی دھائی سو پر کھڑے ہیں یا دھائی سو کے نیچے ہیں دھائی سو کے نیچے ہیں جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا آج کی تاریخ میں اس گوڈی میڈیا کے دور میں کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ موڈی جی دھائی سو پر بھی کھڑے ہو سکتے کیونکہ سارا پروجیکشن گوڈی میڈیا کا ہے الیکشن سے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے تو اگر دھائی سو دو سو پچاس کے نیچے جا رہے what is going to happen بی جے پی کہاں پر کھڑی ہے موڈی جی کی ناؤ کہاں پر ہے مزدھار میں ہے یا کنارے لگنے جا رہی ہے اور کیا ناؤ سے اتر کے پھر سے وہ شپت لے پائیں گے اس پر بڑا سوال ہے big question اور آج جو expert ہیں وہ بھی بڑے مہارتی ہیں اپنے شیطر کے انراغ چترویدی جی ہیں چالیس پچاس برسوں سے election cover کر رہے ہیں senior journalist very senior journalist سندیب منودھنے ہیں educationist ہیں sophrologist بھی ہیں political scientist بھی ہیں ارت کو بھی سمجھتے ہیں تنتر کو بھی سمجھتے ہیں analysis بہت اچھی ہوتی ہے سندیب منودھنے ان دور سے انراغ جی یوں تو ممبئی کے ہیں لیکن اس وقت ڈلی میں دونوں سے بات کرتے ہیں انراغ جی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے موڈی جی چاہے وہ جین چودری ہوں پچھلی بار دوہزار چودہ میں بھی کچھ نہیں جیت پائے تھے دوہزار انیس میں بھی کوئی سیٹ نہیں ملی تھی جین چودری کو پیتا پتر دونوں ہا رہے تھے جین چودری کے لیے بھارت رتن دینا چودری چرنسنگ کو پھر اپنے ساتھ بلانا پھر میں دیکھ رہا ہوں اشوک چوہن کے پیچھے جس طرح سے موڈی جی نے راج سبھا دے دی بھوپندر ہڈڈا دپندر ہڈڈا ان کے پیچھے لگے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے پیچھے ایک ایک سیٹ کے لیے جو سنگرش موڈی جی کا یہ کیا بتاتا ہے کہ اگر ایک ایک سیٹ کے لیے سنگرش ہے چار سو پار آدمی جو چار سو پار جا رہا ہے وہ جین چودری سنجے نشاد راج بھر انوپریہ پٹیل اشوک چوہن یا پھر اور جتنے ساتھی ہیں ان کے لیے اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی جی جھوکتے کیوں چلے جا رہے ہیں ایک ایک سیٹ کے لیے دیکھئے جھوکنا موڈی جی کا سبحاؤ نہیں ہے اور موڈی جی یہ جرور جانتے ہیں کہ اگر وہ ستہ میں نہیں رہے تو ان کے دن بہت برے آ جائیں گے ان کی جو لوکتریتہ ہے وہ تتکال ان کو ایک کٹ گھرے میں رکھ دے گی لیکن ان کے دعاوں بڑے الٹے پڑ رہے ہیں اگر جین چودری بینا کسان اندولن کے ان کے ساتھ میں سمیلیت ہوتے تو اس کا جلوہ کچھ اور ہوتا تھا یا اشوک چہوان کا اگر شویت پتر میں نام نہیں ہوتا یا جیسے انہوں نے اجید دادا کا نام بھوپال میں لیا اور اگلے دن ہی ان کو جوائن کروا لیا تو یہ ان کا جو راجنیتک ویویک ہے اس پہ مجھے تھوڑا سندے ہو رہا ہے اور یہ جلد بازی میں گھبرہٹ میں اور ان کو جیسے بہت ساری بار ابھی مجھے پون وشواس ہے کہ ایک یا دن میں وہ کجریوال جی کو ضرور گرفتار کریں گے کیونکہ گھبرہٹ میں ہی آدمی وناش کالے ویپرید بدھی جو ہمارے ہاں پہ ستر میں بول دیا گیا ہے وہی مجھے لگ رہا ہے اور ان کو پہلے جو مری سوچنا تھی وہ دو سو بیس کے قریب وہ پہنچ رہے تھے اور یہ جب انہوں نے دل بدل کی جو اب اپنی راجنی تھی یا جو دل بدل کا جو لالج دیا ہے ایڈی کا سے جو ڈروایا یہ دو سو بیس سے دو سو چالیس تک کی دوڑ کے بیس سیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو رسس کی شوچیتہ تھی تو یہ ایک بھے جو ہے وہ میں مودی جی میں دیکھ رہا ہوں سندیب صاحب آپ تو ایڈوکیشنیسٹ ہیں سائنٹسٹ ہیں انجینئر ہیں پولٹکل سائنٹسٹ بھی ہیں سیفولوجی میں بھی آپ یقین رکھتے اور جیسا کہ انرواق جی کہہ رہے ہیں سائیکولوجس بھی ہیں آدمی کے چہرے کو بھی پڑھ لیتے ہیں اتنے آئی ایس آئی پی ایس آپ نے تیار کر کے دیش کو سانپ دیئے پچھلے تیس سال میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب چہرے پڑھنے پر آپ کتنی مہارت ہے سندیب بھائی تو ہمارے دوستوں کو بتائیے کہ موڈی جی کا جو چہرہ آج کل آپ پڑھ رہے ہیں وہ چہرہ کیا کہہ رہا ہے دیپک بھائی وہ چہرہ کہہ رہا ہے کہ میں اتی آتما بشواز سے لگریز ہوں مجھ پہ یقین کرو میں تمہیں چارتوں پار لے جاؤں گا لیکن جب اتی آتما بشواز کسی بھی بیکتی کے چہرے پہ دکھتا ہے تو سبھی انبھاوی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ بہت بڑا بھائی بہت بڑا در اور بہت بڑا سمکوچ کہیں نہ کہیں یہ چھپا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہوئی تو اس کے پتہ نہیں کون سے بناشکاری پڑھے مجھے چھلے پڑے گے کئی بار اس کو سائیکلوجی کی بھاشا میں اور کمپنسیشن بھی کہتے ہیں کہ جو نہیں ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کمپنسیٹ فیلحال چاہتے ہیں کہ لوگ ایموشنلی آگے بڑھ کے ووٹ کریں وہ اب کام نہیں ہوگا کیونکہ اس چیز کو پوری طرح سے بھنا لیا گیا ہے تو 2019 کے اگر میں ووٹنگ پرسنٹ ایج کے ساتھ دیکھوں تو 49% تک آنے کے اور تب جا کے یہ اس طرح 300 سے 400 سیٹ کے بیچ میں بیٹھ پائیں گے لیکن 300 سے 400 سیٹ اکیلے BJP یا BJP پلس ڈی کو ملا 2024 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کے تمام مجبور شیطری دلوں کا سمپور سفایہ ہی ہو جانا ایک طرح سے اس بات سے میں پوری تر اتفاق فیلحال بلکل نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو جو اپنے شیطر میں مجبور ہیں ان میں کہیں بھی کوئی بہت بڑی گراؤوٹ نہیں آئی ہے بسپائٹ دا فیکٹ کی BJP نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اپنے پروپاگی شیطری دل جہاں مجبور تی سے کھڑے ہیں جو نہیں ٹوٹے ہیں ان کے پاس بڑے راکچوں میں اپنے شیئر اپنی جگہ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چنت چھپی ہوئی ہے اور اسی لیے ہر چورہ پر ہر ورڈنگ پر ہر جگہ ہر ریلوے سٹیشن کے ٹیلی ویشن پر اب آپ کو کیول گوڈی میڈیا اور موڈی جی کے ہی وکی اگر یہ لوگ اتنے زیادہ شور ہوتے تو اتنی انٹینسٹی کی ضرورت نہیں کہی نہ کہی مجھے لگ رہا ہے کہ بات ویسی نہیں ہے جیسا ہمیں بتایا جا رہا انراد جی آپ لگتار بھرمن کرتے رہتے ہیں کبھی آپ مہاراست میں کبھی آپ ہریانہ میں کبھی آپ ڈلی میں کبھی آپ بیہار کی بھی انراد جی آپ کے پوری پلس ہے میں یہ جانا چا رہا تھا کہ موڈی جی ایک شرط پر ساڑھے تین سو ستر اور اس کے علاوہ اتر پردیش میں اسی میں اسی لے جائیں ان کو ہنڈر پرسنٹ اسٹرائی کرنی پڑے گی کم سے کم دس بارہ جو بڑے راج ہیں بنگال بیہار کرناٹک مہراشت اتر پردیش سویپ اگر وہ سویپ نہیں کرتے جھاڑو نہیں لگاتے ایک ایک جیت جیت کے نہیں لے جاتے ساڑھے تین سو پار تو نہیں ہو رہے کم سے کم آپ کو لگتا ہے کی مہراشت میں 48 میں 45 سیٹ موڈی جی لے جائیں گے مہراشت میں ابھی بھی لگتا ہے کہ 20 سے 25 سیٹ اگر بھارتی جنت پارٹی ڈڈی اے کو آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی اور ایک مہار شنت اور عجی دادا ان کے لیے بہت بڑی لیابیلیٹی ثابت ہونے والے ہیں یہ ان چناؤں میں معلوم پڑے گا سندیب سوال میرا یہ ہے کہ موڈی جی کا جو پروجیکشن ہے اس بار وہ ہے وکسط بھارت اور وکسط بھارت جو بجٹ تھا دو ہزار چوبیس کا اس میں بھی اس کا ٹیبل رکھا تھا وکسط بھارت سنشیپ میں بتاؤں تو تین چیزیں ہیں جو موڈی جی نے پرومیس کری ہیں ایک روزگار کے زبردست افسر وہ موڈی جی دینے جا رہے ہیں اگر وہ جیتتے ہیں چناؤ تیسری بار دوسرا ہے سنساد ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں جہاں چین کے سامنانتر ایک ارت ویبستہ کریں گے اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ہر آدمی کو ایک 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 دیش کو جو فائف ٹریلین ڈالر ایک ایک بات ہو رہی ہے تو کیا پیاترائیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کی بیروزگاری کی بات موڈی جی کر رہے ہیں ارت ویبستہ کے صدارنے کی بات کر رہے ہیں چین کے سامنانتر ایک بات ہو رہی ہے جہاں بھارت امریکہ اور چین کے ایک دم برابری کھڑے ہونے کی بات ہو رہی کیا دیکھئے کون نہیں ہے جو وکشت بھارت چاہے گا یہاں موجود تینوں لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت 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 ہو لیکن اس وکشت بھارت کی پریبھاشا کیا ہوگی موڈی جی نیرے ٹیو سیٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے leader is always a dealer in hope leader وہ ہوتا ہے جو امید لوگوں تک لے کے جائے تو اس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت جو پچھلے دس سال کا model ہمارے سامنے ہے دس سال ایک بہت لمبا پیریٹ ہوتا ہے کسی بھی وچار دھارہ کو صحیح رنگ سے جج کرنے یہ لوگ روزگار کی بات ہی نہیں کرتے ہیں اگر بات کرتے تو ایک دم ایمبیگویس ٹرمز میں موٹے موٹے ٹرمز میں یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اتنے نئے روزگار پیدا کیے اگر کیے تو ہزاروں یا لاکھوں میں بات کرتے ہیں جب موٹی جی دو ہزار چودہ میں چناؤوی ریڈیو میں پرتی وار دو کروڑ نئی نوکریوں کا وعدہ کر ستہ میں آتے ہی انہوں نے اس چیز پہ سے دیانی ہٹا لیا آج اگر آپ میری بات مانیں جو میں 30 سال س 38 تن 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 بہت سرل ہے جو سارے لوگ جو پڑھتے ہیں بھارت کی ارث ویوستہ کو آج 10% ایکنومی بولنا غلط نہیں ہوگا 10% ایکنومی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیپر جی بھارت کے ریسورس بھارت کی ارث طاقت بھارت کے سنسادھن اور سنسادھن جنریٹ کرنے کی طاقت ہمارے سماج کے top 10% کے ہاتھوں میں چاہی گئی باقی کا 90% ایک طرح سے لاچار بے سہار جب میں آپ کو پچھلے خند میں بولا تھا کہ 70-80% MSME بند ہو گئے پچھلے 6 سال میں بھارت میں total جتنی بھی آبادی جو کی کاری رت آبادی ہے ان میں 90% لوگ یا تو agriculture میں ہیں یا micro small medium industries میں ہیں ہم کس روزگار کی بات کر روزگار کے پرنٹ پہ خراب ہے جو بھی اگلی سرکار بنا یا विपक्ष کے آج کے لوگ بنائے उन کے لیے अगर یہ प्रथम priority بنی تو फिर उस विक्सित भारत की परिकल्पना सच होती दिखे तो विक्सित भारत किस के लिए सिर्फ 10% लोगों के लिए तो मै तो उस उस अग्रिन करता मेरा ऐसा मानना है अभी बहुत लंबा चाइना के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा है कि छल से चल से चुनाव जीता जा सकता है क्या इस देश मेरा काम हो सकता है क्या हमारी जो जनता है जो वोटर है जो कलेक्टिव इस देश के क्या आपको लगता है कि इस चलिया کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگ بعد پچھلے در سالوں میں سبجک بن گئے اور اب جو اگر موڈی جی پھر سے آ جاتے ہیں تو ہم لوگ سبجک کی جگہ سلیو بن جائیں گے تو یہ جو گولامی کی جو پرکریہ ہے یہ ہو جائے گی اور چھلیا کے لیے تو مجھے راج کپور کا ہی ایک یاد آتا ہے چھلیا میرا نام چھلیا سپکر میرا کام تو لیکن راج کپور کو میں ایک بولا بھالا انسان مانتا ہوں اور اس کی جو بھارت جب آزاد ہوا تھا اور جو ہماری سپنے تھے ان کو ان کی فلموں میں دیا جاتا تھا لیکن یہ جو ہے یہ چھل اصلی چھل ہے یہ کرشنا کا چھل نہیں ہے یہ اگر ہمارے گرنتوں کو دیکھا جائے تو ایسے چھل والوں کو کافی سجا بھی ملتی ہے لیکن ابھی یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کی چھل کپٹ جیتے ہیں یا چھلیا جیتا ہے چھلیا میرا نام چھلنا میرا کام اب حالان کی نیتا ابھی نیتا میں بہت زیادہ انراغ جی اب انتر نیرا بہت بلرڈ لائن ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اگنی پرکشہ اگر وپکش کی ہے تو سب سے بڑی جو اگنی پرکشہ اس بار ہے اس چھل کو دور کرنے کے لیے وہ جنتا کی ہے ووٹر کی ہے لٹمس ٹیسٹ ڈیموکریسی کا ہے اور ڈیموکریسی لوگوں سے چلتی ہے لوگوں کا بھی اس دیش کے عوام کا بھی لٹمس ٹیسٹ ہے آپ دونوں لوگ آئے بے باقی سے باتشیت ہوئی اور شکریہ سرندیب جی نے جو ایک ارث ویوستہ کی جو تصویر پیش کری میں اس کے لیے بھی ان کو اپنی دوستوں کی طرف سے دھنیواد دیتا ہوں شکریہ 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 شکریہ